اسد علی دکیوں کلاس میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہے بھئی ہے کیوں کہ پھر سے پار گیا ہے تو پھر بعد میں نہ تم ملو گے اور نہ ہم ملیں گے ہم کسی بھی گوونیٹی کے اقینس نہیں ہے نا ہم جو ہے وہ کسی کو گریٹیسائز کر رہے ہیں جو فن ہے وہ فن میں ہے اور جو فن میں نہیں ہے تو وہ ہم نے ہمپارشلوں کے پیپر میں لکھ دینا ہے ٹیک ہو گیا تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں تو عقیدہ توحید میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات تو سکرین وزیبل ہے آپ لوگوں کے لیے جی تو میں آپ کو پڑھا رہا تھا عقیدہ توحید کے جو ہے وہ اثرات کی امپیکٹس کیا ہے تو جب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں انڈیویجول لیول پر اس کے امپیکٹس کی تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ انسان کو اکاؤنٹیبہ ڈھہراتے آپ دیکھیں نا یارا ہم ڈیلائی میں کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں خوف خدا ہونا چاہیے تو جس انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو وہ اکاؤنٹ پیپر رہے گا نا کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس کے اچھا پیپر میں آپ لوگوں نے پتہ کیا کرنا ہے ان پوائنٹس کے اوپر پورے کی پورے پیرا گراف بنا کر لکھنے ایڈنگز کے ساتھ تب آپ کو نمبر ملیں گی ایکزیمینر کہتا ہے کہ توہید سے کیا مراد ہے توہید کی اقسام اور اس کے اثرات لکھیں تو دس نمبر کا ہے توہید اور اس کی ٹائپس اور ٹین مارکس کے ہیں اس کے امپیکٹس جنہیں مزید اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو فائی مارکس یہ ہیں انڈیویڈل لائف پر اور فائی مارکس یہ ہیں کلیکٹیو لائف پر یہ لازمی ہم نے پیرا گراف بنا کر لکھنے ہوتے ہیں ایڈروائز ایکزیمینر ہمیں کبھی نمبر نہیں دے گا فسی سمجھ آ رہی ہے بات کی تو اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ نمبر پہ کہتے ہیں کہ اقیدت توہید انسان کی سیلف رسپیکٹ اور ڈیگنیٹی کو کبھی بھی کمپروائز نہیں ہونے دیتا اور وہ بڑا مشہور شیر ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے چھتا ہے کبھی بھی اس کی رسپیکٹ ڈیگنیٹی کمپروائز نہیں ہوتی آپ دیکھیں نا یار الل اللہ کی نظر میں باشا ہے فقید ہے امیر ہے قریب ہے all are equal اس کے بعد عقیدت توہید انسان کو virtuous and upright بھی بناتا ہے کہ انسان اپنی salvation کے لیے انسان اپنی نجات کے لیے جو ہے وہ تمام وہ کام کرتا ہے جو اس کے رب کو پسند آئیں اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ عقیدت توہید پر یقین رکھنے والا انسان کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہوتا آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ انسان تنگ نظری کا شکار کیسے ہوتا ہے بلا آپ لوگ اگر انڈیا میں دیکھیں سب continent کی perspective میں تو انسان اس قدر تنگ نظر تھا کہ گاؤ ماتا کے نام پر انسان کو قربان کر دیا عورت کو زندہ جلا دیا گیا آپ اگر گریگز کے وہاں دیکھیں تو دریا کا پانی جاری کرنے کے لیے ایک عورت کی قربانی دی گئی ایسے یہاں ادنان ویک دریا نیل بھی جو ہے نا وہ ایسے بنا ہوئے جیسے مرشد بنا ہوتا ہے جس طرح یہاں ہمارے مرشد کہتے ہیں نا کہ میں کرونا کا علاج نہیں بتاؤں گا وہ دریا نیل بھی کہتا ہے کہ میں پانی نہیں دوں گا کیوں حافظ اسی طرح آپ نے اگر پرشیان ایمپائر میں سنا ہو تو دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربانی دی جاتی تھی یعنی کہ انسان کو کس قدر جو ہے وہ ڈیگریٹ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی کوئی ورد ہی نہیں اچھا ہمارے ہاں سوسائیٹی میں آج بھی کئی ایسے لوگ تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بلیدان ہے بلکل وسید آپ نے صحیح کہا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کالی بلی اگر راستہ کار جائے دودھ گر جائے ایسے ہی ہیں اچھا ایک اور تنگ نظری بھی ہے پنجاب کی پرسپیکٹیو سے آپ کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گیا تو پہلے ساڑا منا بالکل ٹھیک سی جدود یہ چڑیل ساڑی زندگی یہ چاہی ہے اسی رول بھی گئے ہیں تجاسب بھی کوئی نہیں آگی ہوتا ہے نا تنگ نظری کا شکار اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کی زندگی عذاب بنا دی جاتے ہیں پیار آپ دیکھیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائی سے پہلے مقرر کر دیا اور وہ انسان پھر تنگ نظر کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں کئی لوگ ہیں جو اولاد کے حوالے سے بھی تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں ہوفیلی آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے ڈے ٹو ڈے لائف سے ایکزیمپل سکوڑ کی اور اس کے بعد پھر عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ انہمال اسری یسرہ بشک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہیں اس کی رحمت سے کبھی بھی ناؤمید نہ ہو اس کے بعد عقیدہ توحید پر یقین رکھنے سے انسان کے اندر بہادری بھی آتی ہے وہ آپ نے اقبال کا بڑا مشہور شیئر سنا ہو کہ مومن ہے تو بھی دیگ لڑتا ہے سپاہی پھر عقیدہ توحید پر یقین رکھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اسی طرح پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سسٹائیٹی کے اوپر نیس کے اثرات ہیں کہ معاشرے کے ادر ہمیں ملتا ہے کنسپٹ آف ایکوالیٹی انٹیگنیٹی کہ تمام لوگ برابر ہیں اچھا اگر مسلمان ہیں تو توحید کی وجہ سے پھر ہمیں کیا کنسپٹ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یقیناً تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور بھائی ہونے کا کرائیٹیریا ہمیں دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ آپ نے لیے کرتا ہے اچھا اگر نون مسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اسلام آپ دیکھیں کہ عقیدہ توحید ہمیں دیتا ہے انٹر دلیچیس ہارمنی کا کنسپٹ کہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا جو اس کو نہیں مانتے جو شرپ کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ہیومن رائٹس والا معاملہ کرتے ہیں اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بین المذائب ہم آنگی ہیں پھر عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر حقوق و فرائز کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انسان کو دورہ نظام احتساب دے گیتا ہے کہ یا اس دنیا میں بھی ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کی سزائیں دیں ہیں نا حافظ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ کوئی قتل پہ بھی تو قصاص اور دیت کا معاملہ ہے کوئی کسی کی اوپر اگر بہتان لگا دے تو اس کو ایڈی لہشز مارے جاتے ہیں اسی طرح پھر مرنے کے بعد بھی انسان جواب دے تو سمجھ آگئی آپ لوگ کہ توحید کے کیا اثرات ہیں یہ بڑے سمپل سے آپ نے ریٹا لگا لیں اس کے بعد پھر نیکس جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت جس کے اندر ہم نے ختم نبوت بھی پڑھنا آپ لوگوں نے ایک چیز یاد دنی ہے کہ اگزیمینر آپ سے پیور میں پوچھے یا نہ پوچھے لیکن جب بھی عقیدہ رسالت کے اوپر پہشن آئے گا تو اس کے اندر فائنالیٹی اور پروفیٹ ہوت کو لازمی ڈسکس کرنا ہے ورنہ وہ نمبر نہیں دے گا یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اگر پروفیٹ پیس پی اپ آن ام کو لاس پروفیٹ نہیں مانتے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اچھا تین برڈز ہیں آپ میں سے کسی کو فرق معلوم ہے ان تینوں کے اندر نبی، پہنبر اور رسول ان تینوں میں کیا فرق ہے سنیں آپ نے یہ تینوں ورڈز کبھی نبی، پیغمبر اور رسول رسول شابہ صحیح بتا رہے ہیں آپ چلیں یاد رکھئے گا کہ نبی is an Arabic word نباہ سے ڈرائیو کر کے بنایا گیا ہے اچھا یہ نباہ word ہے نباہ نہیں ہے اور نباہ کہتے ہیں وارنر خبردار کرنے والا پیشین گوئی کرنے والا فیوچر فورکاسٹ کرنے والا اسی طرح جو پیغمبر word ہے وہ بھی ایک Arabic word ہے اور پیغمبر کا word مطلب ہے پیغام رسانی کرنے والا اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور رسول کی Arabic word ہے اسے کہا جاتا ہے جس کے اوپر ایک مکمل رسالت نازل ہو جلی یاد رکھئے گا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہے وہ نبی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن اس کے اندر دوسری چیز یاد رکھنے والی ہے کہ ایک سکول آف تھوڑ کہتا ہے رسول صرف چار جن کے اوپر ایک مکمل آسمانی کتاب شکریت کی صورت میں نازل ہوئی ہے رسول کتنے ہیں چار ایک اور سکول آف تھوڑ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں رسول جو ہے وہ تین سو تیرہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام بھی رسول ہیں یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسولوں میں ان پروفٹ سکولی شامل کیا جائے جن کے اوپر صحیف نازل صحیفہ کیا ہوتا سوال بکلٹس صورتوں کی صورت میں اگر نازل ہو جائے تو انہیں صحیفے کہا جاتا ہے تو قرآن کے اندر حضرت آدم کو بھی رسول کہا گیا ہے اور حضرت ابراہیم کو بھی رسول کہا گیا ہے یہاں پر ایک اور سیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یا پیغمبر تو ہیں لیکن رسول نہیں اور رسول چار ہیں یا تین سو تیرہ ہیں وہ نبی یا پیغمبر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں کیونکہ رسول سپیریئر فارم آف نبی ہے رسول سپیریئر فارم آف نبی ہے یہاں تک آپ سب لوگوں کو سمجھ آگئی ہے میں نے اس لیے کلیر کیا کیونکہ اچھی بیس پہ آگئی ہم نے جا کے خاتم و نبیین والی آیت میں نہیں سکتا شاہد کیا چیز سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو سکتا یاد رکھئے گا رسول جو ہے وہ نبی کی سپیریئر فارم ہے ہر رسول تو نبی کو سکتا ہے لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا کیونکہ رسول وہ ہوتی ہیں جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہو جائیں یا صحیح نازل ہو جائیں اب ہم پڑھ لیتے ہیں شریعت کی رسول تو ہم کہتے ہیں شریعت کی روح سے رسالت سے مراد ہے کہ اللہ کا پیغام پھیلانا پہنچانا لیکن کہ اللہ کا پیغام کون پھیلا اور پہنچا سکتا ہے جس سے اللہ تعالی خود چنے یعنی کہ کوئی بھی انسان میند کر کے ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے عبدال بن سکتا ہے صوفی بن سکتا ہے بھر ٹھیک ہے نیوڑ اور بتا دیئے ہیں کہ پیپر میں آپ اگر لکھیں تو آپ لکھیں کہ ایک مسلمانوں کا سکول آف آٹ کہتا ہے کہ چار ہیں دوسرا سکول آف آٹ کہتا ہے تین سو تیرہ ہیں کلیر ہو گیا ہم نے کوئی بھی کنٹروورشل بات پیپر میں لکھ رہی نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں پیغمبر کی صفات کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلی صفت جو پیغمبر کی ہے کہ پیغمبر انسانوں میں سے ہوتا ہے یہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے جس میں اللہ تعالی سورہ قحف میں کہتے ہیں پھر اللہ تعالی سورہ بن اسرائیل میں کہتے ہیں کہ کہو وہ اگر اس زمین پر فرشتے چلتے ہوتے تو ہم آسمان سے یقیناً کسی فرشتے تو نبی بنا کر بھی چلیں اچھا نبی انسانوں میں سے کیوں ہیں کیونکہ وہ انسانوں کے رول موڈر ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ فرشتے ہو اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بناو تو انسان کیسے فرشتوں والی زندگی گزار سکتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر نبوہ جو ہے وہ عدیہ خداوندی ایٹس ماؤنٹی آف کارڈ یعنی کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتے اسے نبوہ سے نواز دیتے ہیں کوئی بھی انسان مہنت کر کے متقی پرہیزگار تو بن سکتا ہے لیکن پیغمبر نہیں بن سکتا ہے کہ اگر دنیا میں پروفیٹ کا ٹیچر ہو جائے تو پھر پروفیٹ سے زیادہ قابل تو وہ ہے جس نے پروفیٹ کو پڑھایا اور اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی نبی جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے مرتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نبی خود سے کبھی بات نہیں کرتا وہ ہمیشہ وہی بات کرتا ہے جس کا اللہ اسے حکم دیتا ہے اچھا کہ اس کے بعد پھر نبی جو ہے وہ اگزیمپلری کریکٹر کا مالک ہو جاتا ہے یعنی کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے ایسا رسول ان کے درمیان بیجا ہے جو انہیں کتاب اور نکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تستیع کرتا ہے اچھا آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کا تذکیہ کیسے کیا کیا دنیا کی کون سی ایچ سی برائی تھی جو عربوں میں نہیں دیکن نبی نے انہیں بدوئیوں کو نکالا اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے صحابہ میں تفليل کر دیا کیا نا عرب کی لوگوں کا تذکیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی Rusیت کو ریفارم کرنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوشل ورگر اپنی سوسائیٹی کو پورا ٹرانس فارم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹائم آف اگنورنس سے نکالا ہے اور انلائٹنس سیولائزیشن بنایا یار عمر تیری کلاس بڑی خاموش اور سیریس ہو گئی یہ مجھے دمید آتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اللہ کے کلاس جب میں نے سٹارٹ کی تھی تو بڑی اچھی کلاس تھی لیکن پیچ میں پتہ نہیں کیا کلاس کی گڑوڑ ہوئی تو بڑی ڈاڈی نہیں لارہی ہے قسم سے تم لوگ سو رہے ہو میں بھی نیبال پہنچ چکا ہوں افق کیا سن رہے ہو تم لوگ قسم سے قدلہ ہی خوش ہو گیا میرا آپ نیبال کو چھوڑے ویتنام پہنچ جائے اور ایک نے تو کیا خوبصورت کمنٹس کیے ہیں کہ سر آپ جو بول رہے ہیں ہم اس پر کھو جاتے ہیں واہ 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 یار میں ایسا بھی بول لیتا ہوں عمر یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا اچھا جی اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی قوم نہیں آئی جس میں خبردار کرنے والا اور خوش خبری دینے والا نہ آیا ہوں یعنی کہ جتنے بھی چھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہولی پروفیٹ کے بعد کونسی ایسی قوم آئی ہے جس کے لیے وہ پروفیٹ بن کر آئے اس کے بعد پھر نبی جو ہے وہ قابل اطاعت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں واتیو اللہ واتیو رسول کے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اچھا آپ دیکھیں ہم نبی کو کیسے فالو کر سکتے ہیں آپ زندگی کی جس فیلڈ میں بھی جائیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعی قابل ہے اور بہتری نمونہ تقریب ہے جس میں آپ دیکھیں کہ لنکن انس والوں نے آپ نے نام سنے لنکن ان کا کیوں بابر یار لنکن ان ایک بڑی فیمس یونیورسٹی ہے جہاں سے قائد اعظم نے بھی بار ایٹ نا کی ڈگری حاصل کی بڑی فیمس جو ہے وہ یونیورسٹی ہے بریٹن کے اندر انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ قائد اعظم کا نام لکھ کے لگایا ہو اب قائد اعظم نے بھی وہاں سے پڑھا تھا انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر نبی اکریب سے سلم کا نام لکھ کے نگایا ہوئے کہ امریکن سپریم کورٹ نائنٹین تھرٹی فائیف کے اندر رولنگ بھی تھی کہ مولی پروفیٹ بیس بھی اپون ہم جو ہے وہ بہترین جسٹس ہے اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمیں پتا چلتا ہے ایسے ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر کہ جی نبی اکریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسے ایک کامیاب ریاست بنا کر دکھایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ سے دسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کس طرح سے جنگوں کے اندر لیڈ کی ہے یار آپ دیکھیں کہ ہم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس طرح سے بھی تلاش کریں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واقعی ایک جو ہے وہ ایک سیمپلری رول موڈل کے طور پر نظر آتے ہیں جسے ہم پیرے کامل بھی کہتے ہیں ویسٹ ایڈمیسٹیٹر یار آپ ایک کونہ عمر کے ایک پہلے سے موجود ریاست ہو اس کے اندر پر اتری کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک نئی ریاست بناو اور اس ریاست کو جو ہے وہ انتہائی کامیاب ریاست بناو کہ آج بھی دنیا مثالیں دیتی ہے کہ مدینہ اقلاحی ریاست اصل کامیابی تو یہ ہے اچھا اس کے بعد پھر نبوت کی فطرت یہ بھی اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نبوت کی فطرت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خود میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ کون نبی ہوگا اور کون جو ہے وہ رسول ہوگا آپ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رسول تھے اور آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے حضرت ابراہیم جو ہے وہ رسول تھے ان کے بیٹے جو ہے وہ نبی تھے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون رسول ہوگا اور کون نبی ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ خاتم النبیین ہے یار بصیرت مجھے قسم سے روزہ نہیں لگ رہا لیکن کلاس بہت خوش ہو جاتی ہے وہ مجھے نہیں بتا کلاس سٹارٹ تو ہم نے اتنے مزے کے نوٹ پر کیتی لیکن اب جو ہے وہ کیوں اتنی ڈرائی کلاس ہوگئی ہے یا آئی ڈونٹ نو مثل میں کلاس پارٹی سویشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے بس یہ ٹاپک کمپیٹ کرنوں اس کے بعد جو ہے وہ ختم کرتے ہیں تو خاتم النبیین تو آپ بکھیں کہ نہ صرف قرآن بلکہ دنیا کا تقریباً ہر مذہب جو ہے وہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی قواہی دیتا ہے اور جب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کے اندر وہ بڑی فیمس آیت بھی ملتی ہے خاتم النبیین والی اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ محمد is not the father any one of your men کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے خاتم النبیین تو کلاس یہاں پر آپ کو ایک بات میں نے سمجھانی تھی کہ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے ورڈ کیا مینشن کیا ہے خاتم النبیین تو جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہولی پروفیٹ خاتم النبیین اور مرزا غلام احمد جو ہے وہ خاتم الرسول ہے تو یاد رکھنا اللہ نے بڑے کمپریہنسی ورڈ استعمال کی ہیں کہ محمد خاتم النبیین ہے اور اللہ کے رسول ہے یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبوت کا ہی خاتمہ کرتی ہے بھئی جب کوئی نبی نہیں بن سکتا تو وہ رسول کیسے بن سکتا میں نے آپ کو یہی بتایا تھا نا کہ نبی کی سپیریر فارم رسول ہوتی یا بھئی جب کوئی نبی نہیں بن سکتا تو وہ رسول کیسے بنے گا تو اللہ نے تو قرآن میں کمپریہنسی ورڈز استعمال کی اگر یہاں پر اللہ تعالی لکھ دیتے خاتم الرسول ہیں تو انہوں نے کہنا تھا اچھا دیکھو رسالت کا خاتمہ ہوا ہے نبی تو آ سکتے ہیں نا جتنے مرزی آ جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو ہے وہ احادیث مبارک ہیں جو ہم پیپر میں لکھ دیں گے کہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری عمد ہو یا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری اگزمپل اس عمارت جیسی ہے جس نے آ کر اس آخری ایٹ جیسی ہے جس نے آ کر اس عزیم و شان عمارت کو مکمل کر دی تو جب آپ اسے کنکلور کریں گے تو آپ پھر لکھیں گے کہ لکھیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ قضاب جو جھوٹی نبوت کا دعوی دار تھا اس کا خاتمہ کیا گیا اور پاکستان کا کانسٹیجوشن بھی کہتا ہے کہ جو ہالی پروفٹ کو لاس پروفٹ نہیں مانتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ کانٹ بیا پروفٹ تو یہ آپ کا عقیدہ رسالت تھا انشاءاللہ نیکس کلاس کی اندر اب ہم سی راب ہالی پروفٹ پڑھیں گے تو ہمارا سیکنڈ ٹاپ اگر آپ لوگ عقیدہ آخرت کر لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے گے تو میں انشاءاللہ کلاس میں پھر وہ بھی کرپا اسے